ناظرین آج سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جو شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کی خلاف پٹیشن کی سماعت ہوئی عدالت نے سوال اٹھایا اسکری حکام کی جانب سے جج پر اصل انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو اس پر توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہ جاری کیا گیا سابق جج شاکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے دلیل دی سپریم جنیشل کاؤنسل نے الزامات کی خفیہ تحقیقات کرائیں اور ان کے موقع کو تحقیقات میں شامل ہی نہ کیا انہوں نے کہا جب شاکت صدیقی کہتے ہیں فلان تاریخ کو فلان صاحب ان سے آ کر ملے تو اس بات کی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ کھلی تحقیقات ہوں اور ان سے کلوس سوالات کیا جائیں کوئی تیسرا اس ملاقات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دے سکتا سپریم کورٹ بینچ کے رکن جسٹس سردار تاریخ نے سوال کیا کہ یہ آپ کی طرف سے تسلیم شدہ حقائق ہیں کہ آپ سے افسران ملے جب حکام آپ سے ملے تو آپ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس چاری کیوں نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی توہین عدالت کا نوٹس بنتا تھا آپ نے چیف جسٹس کو اطلاع بھی نہیں دی جسٹس سردار تاریخ نے کہا آپ کو ایک سوال نامہ دیا گیا ہے جس میں چھ سوالات ہیں آپ ان کے جوابات دے دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آپ کا مس کنڈکٹ نہیں تھا وکیل حامد خان نے کہا کہ نوٹس چاری کرنا شوقت عزیز صدیقی کا کام نہیں تھا ہم نے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ متعلقہ افسران کو نوٹس چاری کر دیں تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا اس پر سپریم کورٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے تھا کہ ایک جج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر شوقت صدیقی نے کہا سر کیا میں اس لیے نکال دیا جاؤں گا کہ میں نے ایک جرنیل کو نوٹس چاری نہیں کیا جسٹس سردار تارک مسود نے ریمارکس دیئے جرنیل آپ کو 28 جون 2018 کو ملے چیف جسٹس کو خط آپ نے 31 جولائی کو لکھا ایک ماہ تک انتظار کیوں کیا جسٹس اجازور حسن نے کہا سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے یہ نہیں کہا کہ آپ میں تقریر میں سب باتیں غلط کی ہیں سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے یہ کہا کہ تقریر کرنا غلط تھا جولائی 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوقت صدیقی نے الزام لگایا تھا کہ ایک دارے کے اہلکار عدالتی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ماضی کے بنچ بنوا کر مرضی کے بنچ بنوا کر مرضی کے فیض لیتے ہیں ان بیانات کے بعد وزارت دفاع نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں شکایات دارج کی تھی جس پر سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے شوقت عزیز صدیقی کو ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر برطرف کر دیا تھا اور آج اس کا اسکدالت کی سماعت ہوئی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی